اسلام علیکم ناظرین آج میں آپ کے سامنے جس مسلم حکمران کا تعریف رکھنے جا رہا ہوں اس کا تعلق اندلس سے ہے اور وہ عبد الرحمن السالس کے نام سے مشہور ہوئے انہوں نے اپنے دور حکومت میں بہت سے نمائیاں کارنامے سر انجام دیئے ان کے دور حکومت اور کارناموں کے تذکرے کو آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں عبد الرحمن بن محمد اپنے دادا عبداللہ کی وفات کے بعد اکیس سال کی عمر میں ربیل اول تین سو حجری میں تخت نشین ہوئے یہ وہ زمانہ تھا کہ جب تارک بن زیاد اور موسیٰ بن نسیر کا فتح کیا ہوا ملک اور عبد الرحمن الداخل کی قائم کی ہوئی سلطنت پاش پاش اور ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی تھی بلکہ بظاہر عیسائیوں کے قبضے میں جانے کے لئے تقریباً تیار تھی لیکن قضاء و قدر کو یہ صورت ابھی منظور نہ تھی اس نوجوان سلطان کی تخت نشینی کے وقت اس کے بہت سے چچا جو اس سے عمر میں بڑے اور سلطانی کا استحقاق بھی رکھتے تھے وہ موجود تھے اب یہ ان کی پاک باطنی اور نیک نفسی تھی یا انہوں نے قریب المرگ سلطنت کا بادشاہ بن کر اپنے آپ کو خطرات میں مبتلا کرنا مناسب نہ سمجھا بہرحال جو بھی ہو سب نے بخوشی اس نوجوان کو اپنا بادشاہ تسلیم کیا اور تخت نشینی کے وقت کسی قسم کا فتنہ اور فساد بپان نہ ہوا سلطان عبد الرحمن سالس کی تخت نشینی کے وقت اس لیے بھی امن و سکون رہا کہ یہ نوجوان سلطان تھوڑی سی عمر میں اپنی دادا کی زیر نگرانی اچھی اور عالی درجے کی تعلیم حاصل کر چکا تھا ایسی عقل اور ذہانت رکھتا تھا کہ بڑے بڑے علماء اور فقہہ اس پر رشت کرتے تھے اس کی عالی اخلاق اور بہترین عادتوں نے عراقین کرتبہ کو اپنا گرویدہ بنا لیا اس نے رشتہ داروں کو بھی اپنا ہمدرد بنا لیا تھا وہ علمی مجلسوں میں عزت کا مقام رکھتا اور ساتھ ہی اس زمانے کی رسم کے مفافق فنون سپاہ گری سے بھی بخوبی واقف تھا تخت سلطنت پر جلوہ گر ہوتے ہی اس نوجوان سلطان نے پہلا حکم یہ جاری کیا کہ وہ تمام محصولات جو اس سے پہلے سلاطین نے خاص طور پر سلطان عبداللہ نے حکومتی خزانے کو بھرنے کے لیے رائے پر لگائے تھے وہ سب معاف ہیں اور اسی طرح وہ تمام احکام جو شریعت اسلامیہ کے خلاف تھے انہیں بھی معقوف کر دیا گیا اس اعلان کا اثر نہائیت ہی مفید ہوا ریایہ میں اس کی تعریف اور توصیف ہونے لگی اور دلوں میں اس کی نسبت بہترین توقعات پیدا ہو گئی اس کے بعد سلطان عبدالرحمان علیہ السالس نے اعلان عام کیا کہ جو شخص حکومت کا فرما بردار بن کر آئے گا اور آئندہ اطاعت پر قائم رہنے کا وعدہ کرے گا اس کی سابقہ تمام خطائیں معاف کر دی جائیں گی اور گزشتہ بدعنوانیوں کو زیرے گوھر نہیں لائے جائے گا اس معاملے میں مذہب اور اقائد میں کوئی فرق نہیں کیا جائے گا یعنی دربار سلطانی سے عیسائی، یہودی اور مسلمان سب کے ساتھ یکسا عدل و انصاف کا برطا ہوگا لوگ بھی توائف الملوکی اور خانہ جنگی سے تنگ آ چکے تھے لہذا وہ تمام چھوٹے چھوٹے سردار جو کرتبہ سے قریب تھے اور اپنے آپ کو سلطان کرتبہ کی اطاعت و فرما برداری سے آزاد کر چکے تھے اس اعلان کو سن کر بلا تاخیر سلطان عبد الرحمن کی خدمت میں فرما برداری کا اقرار کرنے لگے اس طرح سرکاری شاہی خزانے کی آمدنی میں یک دم بہت اضافہ ہو گیا وہ کمی جو بہت سے محصولات کی معافی کے بعد پیدا ہوئی تھی اس سے کہیں زیادہ سرمایہ خزانے میں آنے لگا اور سلطنت مضبوط ہونے لگی سلطان عبد الرحمن السالس وہاں اعتماد کی زبردست فضا بنانے میں کامیاب ہو گیا اس کے بعد اب صرف دو زبردست اور رکیب طاقتیں باقی رہ گئی تھی جو نسبتاً کرتبہ سے قریب تھی اور اس کی بقا کے لئے خطرہ بھی ایک وہی پرانا دشمن عمر بن حفصون جو مالکہ اور گرد و نوہا پر قابض تھا اور عبیدیوں سے ساز باز کر کے کرتبہ کی سلطنت کو درہم برہم کرنا چاہتا تھا عمر بن حفصون اس لئے بھی زیادہ خطرناک تھا کہ اس کو ایک طرف عبیدیوں اور دوسری طرف عیسائی بادشاہوں سے مدد پہنچ سکتی تھی عبیدی قدرتی طور پر بنو عمیہ کے دشمن تھے جس طرح کہ وہ بنو عباس کے بھی دشمن تھے اور عیسائی اس لئے ابو حفصون کو محبوب رکھتے کہ وہ مرتد ہو کر پھر عیسائی بن گیا تھا دوسری طاقت ریاست اشبیلیہ کی تھی جہاں عربوں کی حکومت تھی اور شان و شکوہ میں اشبیلیہ کا دربار کرتبہ کے دربار سے فائق نظر آتا عبد الرحمان نے سب سے پہلے اشبیلیہ کے دربار سے فرما برداری اور اطاعت کا اقرار لینا مناسب سمجھا اشبیلیہ کا حکم ابراہیم بن حجاج فوت ہو چکا تھا اس کی جگہ حجاج بن مسلمہ تخت نشی ہو چکا تھا اشبیلیہ کے بہت سے سرداروں نے سلطان عبد الرحمان سالس کے ساتھ اظہار عقیدت کیا اس طرح دربار اشبیلیہ نے بھی اس موقع پر جدل پیدا کرنا مناسب نہ سمجھا اور اطاعت کا اقرار کر لیا یوں دربار اشبیلیہ بھی سلطنت کا حصہ بن گیا اشبیلیہ کے جانب سے جب سلطان عبد الرحمان سالس کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ ادھر سے کوئی مخالفانہ فوجی کاروائی نہیں ہوگی تو اس نے ایک فوج مرتب کر کے اپنے آزاد غلام اور زبردست کمانڈر بدر کو کماند دے کر عمر بن حفصون کی جانب روانہ کیا یہ مہم سلطان عبد الرحمان سالس نے تخت نشینی کے پہلے ہی سال یعنی تین سو ہجری میں روانہ کی بدر نے عمر بن حفصون کے قلوں کو یکے با دیگرے فتح کرنا شروع کیا عمر بن حفصون اپنا بہت سا میدانی علاقہ گوا کر پہاڑی قلوں میں جا چھپا بدر اس طرف سے واپس آیا اور لوگ بخوشی آ آ کر سلطانی فوج میں داخل ہونے لگے تین سو ایک ہجری میں سلطان عبد الرحمان سالس نے ابن مسلمہ کی طرف سے باغیانہ حرکات دیکھیں اور ان کے بارے میں بعض امیران اشبیلیہ کی شکایات سن کر اشبیلیہ پر فوج کشی کی ابن مسلمہ نے عمر بن حفصون سے مدد طلب کی عمر بن حفصون نے اس موقع کو مناسب سمجھ کر ابن مسلمہ کی مدد اس طرح کی کہ جب سلطانی فوج اشبیلیہ کی طرف گئی تو ابن حفصون کی فوج پیچھے سے سلطانی فوج کی طرف بڑھی سلطان عبد الرحمان سالس نے عمر بن حفصون کی فوج کو بھی شکست دے کر بھگا دیا دوسری طرف ابن مسلمہ کو بھی شکست فاش دی ابن مسلمہ گرفتار ہو گیا سلطان نے اپنا گورنر اشبیلیہ میں مقرر کر دیا اور اس کام میں سلطان کو زیادہ دکت بھی نہیں اٹھانی پڑی کیونکہ ابن مسلمہ کے رشتہ دار اور درباری اشبیلیہ کے ارکان خود اس بات کے خواہاں تھے کہ اشبیلیہ سلطان عبد الرحمان سالس کی حدود سلطنت میں براہ رات شامل ہو جائے اشبیلیہ کے مشہور سرداروں میں ایک شخص اسحاق بن محمد تھا جو شبیلیہ کے فتح ہونے کے بعد کرتبہ چلا آیا اس کو سلطان عبد الرحمان سالس نے جہور قابل پا کر اپنا وزیر بنایا جب وہ فوت ہوا تو اس کے بیٹے احمد بن اسحاق کو وزارت کا عہدہ عطا کیا اس طرح جب سلطنت کے وقار اور عظمت میں ترقی ہو گئی تو سلطان عبد الرحمان سالس نے فوجیں آراستہ کر کے عمر بن حفصون کی سرکوبی کو ضروری سمجھا اور تین سو چار ہجری میں اس کی طرف فوج کشی کی عمر بن حفصون نے اس موقع پر عبیدیوں کی سلطنت سے امداد طلب کی وہاں سے جو جہاز آئے ان کو سلطان عبد الرحمان نے اپنے جہازوں کے ذریعے ابن حفصون تک پہنچے نہیں دیا اور سمندر میں ہی سب کو گرفتار کر لیا ابن حفصون پر مایوسی چھا گئی اور وہ جب پہاڑوں میں محصور ہو کر سخت مجبور ہو گیا تو اس نے یہیہ بن اسحاق کے ذریعے اپنی درخواست سلطان کی خدمت میں بھیجوائی اور آئندہ متی و فرما بردار رہنے کا اقرار کر کے سلطان نے اس کے تمام قابل ذکر ذرخیز علاقوں پر قبضہ کر کے بہت تھوڑا سا پہاڑی علاقہ اس کے پاس چھوڑ دیا اور اس طرف سے مطمئن ہو کر کرتبہ واپس آ گیا اور دوبارہ ابن حفصون کو سر نہ اٹھانے بیا اس طرف سے مطمئن ہونے کے بعد ایک فوج اپنے وزیر اسحاق بن محمد کو دے کر مرسی اور بلنسیہ کی سرکوبی کے لیے روانہ کی اسحاق بن محمد نے اس طرف کے باغیوں کو مطی کر کے کرمونہ پر چڑھائی کی اور اس کو حبیب بن سوارہ کے قبضے سے نکال کر سلطانی مملکت میں شامل کیا اسی سال سلطان کے آزاد کردہ غلام اور کمانڈر بدر نے لبلہ پر چڑھائی کر کے وہاں کے باغی سردار عثمان بن نصیر کو گرفتار کر لیا اور اسے کرتبہ کی جانب بھیج دیا تین سو چھ جری میں اسحاق بن محمد نے قلعہ سمر کو نہ صرف فتح کیا بلکہ وہاں کے باغیوں کو مطیو فرما بردار بنا لیا اس کے بعد تین سو آٹھ ہجری میں سلطان ہی کے دربار کے دو اہم عراقین نے سلطان عبد الرحمان سالس کے خلاف ایک سازش کی اور تخت سلطنت حاصل کرنے کے لیے سلطان کے قتل کی تدبیروں میں مصروف ہوئے اتفاقاً اس سازش کے شوراکہ میں سے ایک شخص نے تمام حالات کی خبر سلطان کو دے دی سلطان نے اجلت سے کام نہیں لیا بلکہ خوب اچھی طرح سے تحقیق و تفتیش کے سلسلے کو جاری رکھا جب ان دونوں پر جرم ثابت ہو گیا تو دونوں کو قتل کروا دیا چونکہ یہ دونوں مجرم ثابت ہو چکے تھے لہٰذا اس سزا پر کسی نے بھی بیچینی یا ناراضکی کا اظہار نہیں کیا اس سازش کے بعد تین سو نو حجری میں قلعہ ترسوی فتح ہوا اسی سال احمد بن اسخی حمدانی جو قلعہ جہامہ پر قابض ہو جگہ تھا اور اس اطاعت سے منعرف تھا خود ہی اطاعت قبول کر کے اپنے بیٹے کو بغار جرگمال اس نے کرتبہ بھیج دیا غرض چھوٹے چھوٹے سردار جو جا وجا خود مختار ہو گئے تھے یکے بعد دیگرے ایک ایک کر کے سب یا تو متیو فرما بردار ہو گئے یا قتل کر دئیے گئے اور سلطنت کرتبہ کا رقبہ وسیع ہو کر وہ حالت جو سلطان عبداللہ کے زمانے میں تھی دور ہو گئی یا یوں سمجھنا چاہیے کہ جو ملک بیس یوں چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں منقسم تھا وہ سب ایک اسلامی سلطنت کی شکل میں تبدیل ہو گیا اور سلطنت کو دوبارہ روج نصیب ہوا اس کے بعد وہ ان علاقوں کی طرف بڑے جن پر عیسائی قابض ہو چکے تھے ان کے احوال کی مکمل تفصیل جاننے کے لیے میری اگلی ویڈیو کا انتظار کیجئے کیونکہ یہ سب کچھ ایک ویڈیو میں سمونا ممکن نہیں اگلی ویڈیو کے لیے اجازت اللہ نے کے بعد